ہلو فرنس، ریل کوئیک انالیسس چینل پر آپ سبی لوگوں کا ایک بار پھر سے سواقت ہے تو چلیے اب ہم جلدی ترچہ کرتے ہیں اپنے آج کے انالیسس کی اس سال جب کورونا کی دوسری لہر افان پر تھی تب پپو پجاری لوگ بڑے سوال کر رہے تھے کہ جب بھارتیوں کو ٹیکہ نہیں لگا تو موڈی سرکار کیسے ویکسین ودیشوں کو ایکسپورٹ کر رہی تھی یہ لوگ موڈی سرکار کو بے وقوف تو ایسے بتا رہے تھے مانو کہ جنوری فروری میں انہوں نے کورونا کی دوسری لہر کی سب سے پہلے بھوشواری جاری کر دی ہو جب ڈیلٹا ویریانٹ نے بھارت پر دھابا بولا تو ہمیں سمجھ آیا کہ ہوای جہاج میں کیوں بولتے ہیں کہ پڑوسی کو آکسیجن ماسک لگانی کے پہلے اپنے مو پر ماسک لگائیں پھر کیا تھا جب گھر آگ سے جل رہا تھا تب بھارت نے گڑھدہ کھوٹے ہوئے ویکسین ایکسپورٹ کو لال جھنڈی دکھا دی اور پورا فوکس آگیا ہم سبھی کو ٹیکہ لگوانے پر پچھلے کچھ سمجھ میں جس تیج رفتار سے بھارت نے ٹیکہ کرن کارکرم کو انجام دیا اس سے تو باجی راؤ کے بعد رفتار اب موڈی جی کی بھی پہچان بن گئی ہے پوری دنیا بیٹھی بیٹھی یہ آنکھیں فاڑ فاڑ کر دیکھ جرور رہی تھی لیکن جل بھی رہی تھی کیونکہ ان کے لئے کورونا کی ویکسین کا جگار نہیں ہو پا رہا ہے پھر کیا تھا اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکے دار سمجھنے والے امریکہ نے بھارت کی اوپر دواو بنانا چالو کر دیا بولے تو کب چالو کر رہے ہو ویکسین کا ایکسپورٹ یونائٹڈ نیشن میں کھلبلی مچے ہمیں سمجھ آتا ہے لیکن امریکہ جو خود ویکسین کے جکھیرے کی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہے بھلا کیوں بلبلہ رہا ہے اینیوے ہم دنیا کے سب سے بڑے ویکسین پروڈیوسر ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی گھمن نہیں ہے بلکہ اپنی جمعیداری کا پورا پورا احساس ہے اس لئے بسودیب کٹمکم کے صدانت کا پالن کرتے ہوئے موڈی سرکار نے پرو ایکٹیبلی نرنے لے لیا ہے کہ اکٹوبر مہینے سے بھارت کورونا کا ویکسین ایکسپورٹ چالو کر دے گا یدی گھرے لو جنورت کو پورا کرنے کے بعد کوئی سٹوک بچا تو اسے کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار کرنا موڈی جی جا رہے ہیں امریکہ کوارڈ میٹنگ اٹینڈ کرنے فر وہاں برد بائیڈنگ جو کی اسرائیلی پرائیم نیسٹر کی میٹنگ کے ساتھ سو جاتے ہیں انہیں ہوسیاری دکھانے کا موقع مل جاتا اس لئے نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی باسوری کے صدانت پر پالن کرتے ہوئے اس کے پہلے کہ موڈی جی امریکہ کے لئے اڑان بھریں بھارت نے ویکسین ایکسپورٹ کا راستہ کھول دیا اب بھلا جب کرنا ہے بھارت کو ہی تو ہم امریکہ کو کیوں کریٹ کھوری کرنے دے ویسے بھی آپ کو تو یاد ہوگا کورونا کے دوسری بیپ کے دوران سوارتھی امریکہ نے بھارت کو ویکسین کے لئے جروری رو مٹیریل کی سپلائے روک رکھی تھی لیکن پھر جب دنیا نے گالیاں دی اجت کا جنازہ نکل گیا تب جا کے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی نین ٹوٹی اور اسے رو مٹیریل کی سپلائے چالو کرنی پڑی مطلب جب کرنا ہی تھا تو بھائی اتنی گالیاں ہی کیوں کھائیں آرام سے کر دیتے سب نیتورت کے نجریہ کا کھیل ہے صاحب اس لئے امریکہ جانے کے پہلے ہی تم ڈال ڈال ہم پات پات کے سدھانت پر عمل کرتے ہوئے موڈی جی نے نشت کیا کہ بائیڈن کے ساتھ ان کی میٹنگ کا قیمتی سمیہ ویکسین بیواد پر ویرث میں برباد نہ ہو ادھر امریکہ میں بھی بھارت کے اس نرنے کی تاریخ ہونے لگی لیکن جناب خود ابھی بھی دوا کے بیٹھے ہوئے ویکسین کے بھنڈار پر اینیوے دنیا سب دیکھتی ہے ہم تو اپنے حساب سے کرتب بھی پورا کریں گے کیوں بھائی سب دوسروں کو ہیرو گری دکھانے کا دباؤ دکھانے کا موقع دیں بھارت سے ہونے والے کورونا ویکسین ایکسپورٹ سے آپ سبھی کو انڈاریکٹ لیکن فاسٹ منافع ہو اس لیے ہم نے سمیہ سے پہلے بنایا تھا اس رویوار کو یہ ویڈیو جسے آپ دیکھ لیجئے گا پکے سے کئی موقع ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے اور ہاں آپ سبھی دھیان سے سن لیجئے ابھی شیئر مارکیٹ میں مچھی ہوئی ہے مارکارٹ آپ کا پورٹ فولیو ہو چکا ہے لہو لہان لیکن بھائی جی یہی موقع ہے آج آؤ آپ سب سیکھ لو چارٹ پڑھنا بولے تو ٹیکنیکل اینالیسس تاکہ جیسے ہی مجبوطی کا سگنل چارٹ پر دیکھیں آپ اچھا مال سستے بھاؤ پر کھریج سکیں اچھا مال کیسے پہچانے دسٹ میں ڈائیمنٹ کی پرک کیسے کریں وہے بھی سیکھ لیجئے بھائی جی بولے تو فنڈامینٹل اینالیسس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے آت میرور انویسٹر کورس میں ہو جائیں شامل اب مو لٹکا کے مد بیٹھئے موقع ہے بہت خاص بہت سستے دام میں کچھ سیکھنے کا لاب جرور اٹھائیں سو فرنڈز یہ تھا ہمارا آج کی انیلیسس آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی یا دی آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس ویڈیو کو آگے جرور شیئر کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو